دوستو حال ہی میں انڈیا کے نیول وائٹر جیٹ ایل سیو تھے جس نے ایک بہت بڑا اچیومنٹ حاصل کیا ہے وہ انڈیا کا پہلا انڈینس اے کرافٹ بن گیا ہے جس نے کی ایک اے کرافٹ کے ریکیوپر لینڈ کیا ہے ایل سیو مارک ون کا نیول ویرینٹ ایک سنگل انجن اے کرافٹ ہے تو ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اے کرافٹ انڈیا نیوی خریدے گی تو اس کا جواب ہے نہیں یہ اے کرافٹ انڈیا نیوی کے لیے ایک ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کے طور پر ڈیویل کیا گیا تھا اسے انڈیا نیوی نہیں خریدے گی کیونکہ انڈیا نیوی دورہ کہا گیا تھا کہ اس کا سنگل انجن ہونے کے کارنے یہ انڈر پاورڈ ہے اسی لیے انڈیا نیوی کے لیے اس کا ایک نیا ورجن ڈیویل کیا جا رہا ہے جو کی ایک ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ ہوگا جس کی پہلی فلائٹ دوزہ شبیس تک ہوگی ایل سی تیجس کا نیور ویرینڈ ڈیویرپ کرنے کا ڈیزائن پارٹ دوزہ تین میں شروع ہوا تھا اس میں ائر فورس تیجس ورجن سے کچھ موڈیفکیشن کی گئی تھی ائر کرافٹ کی نوز میں موڈیفکیشن کی گئی تھی تاکہ اس لینڈنگ کے دوران ویزیبیلٹی کو امپروو کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کے انڈر کیریج اور لینڈنگ گئر کو رین فورس کیا گیا تھا تاکہ اسے جیزا سٹریس کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہو نیور لسی اے پروٹائپ کی پہلی فرائٹ دوزہ بارہ میں ہوئی تھی دوزہ سولہ میں انڈین نیوی چیف ایڈمیرل سنیل لامبہ نے سینل کیا تھا کہ لسی اے مارک ون کا نیور ورجن انڈین نیوی کی ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اسی لیے اس کا نیا ورجن ڈیویرپ کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا ایسا کہا جا رہا تھا کہ لسی اے مارک ون کی کیریئر آپریشنز کے لیے کی گئی موڈیفکیشنز کے قارن اس کی ہیوی ویپنز کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی کم ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے ونگز کے انڈر فیول ٹینکس کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی بھی کم ہو گئی تھی اور اسی کارنے یہ کمبیٹ آپریشنز میں پوری طرح یوٹلائز نہیں کیا جا سکے گا اس کے ٹوین انڈین ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ کو اور کا بھی کہا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے اومنی رول کمبیٹ ایک رافٹ اس ایک رافٹ کی کنفیگریشن رافیل فائٹر جیٹ جیسی ہے جسے کہ انڈیا فرانس سے خرید رہا ہے ٹوین انڈین فائٹر جیٹ تیجس سے سائز میں بڑا ہے فلہار انڈین نیوی فیفٹی سیون فائٹر جیٹ کو خریدنے کا سوچ رہی ہے جس کی قیمت نبے ہزار کروڑ ہوگی جس کے لیے رافیل اور امریکن بیلڈ سپر ہورنٹ فائٹر جیٹ کنسیڈر کیا جا رہے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے پریس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ پر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ویڈیو چاہے ہندوان دن ماتر